بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا سن تیرہ سو ستائیس میں اس کے ہاتھوں نائکو میڈیا فتح ہوا یہ استمبول کے قریب ایشیای کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام عزمید ہے اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور دعوت کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکو میڈیا پر تو قبضہ کر لیا اور بروسہ چند مہینے قبل ہی فتح ہو چکا تھا سلطنت بازنٹینی کے ایشیای مقبوزات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر ناسیا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کی اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا اور خان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کر دیا اور سن 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور خان نے ناسیا کے باشندوں کو اجازت دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں لیکن بروسہ کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکسرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی مقیم رہے سن 1333 میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا اور خان چھوٹے لڑکے کا طرف دار تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا اور یوں بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور سن 1336 میں پوری ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا کراسی اور دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مستمل تھی لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کے بھی تھی جنہوں نے بروسہ اور ناسیہ کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی تو اور خان پوری توجہ کے ساتھ بھولکی اور فوجی آئین کی تنظیم و تکمیل میں مصروف رہا اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا مسجدیں مدرسے اور رفاہ عام کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں بروسہ میں ایک نہایت آلشان مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپتال تعمیر کر آیا بڑے بڑے اہل کمال کو طلب کیا اور بروسہ کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلبہ علوم مشرقیہ کی قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے ناسیہ میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس سے متصل مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورخان یورپ کی جانی متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال بازنکینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے میں سرف ہوئے یہ سلطنت چودمی صدی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اب صرف تریس اور مقدونیا کے ایک جزو جس میں سالونی کا شامل تھا اور یونان میں ہوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے ایشیای مقبوضات تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے رسول خدا کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنکینی دار الحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی اہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے دردنیل کو عبور کر کے باز مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے سلیمان نے رات کے اندھیرے میں چالیس مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ تنگ نائے کو عبور کیا مغربی کنارے پر پہنک کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر بھی قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا وجہ یہ تھی کہ سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں پر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ زمپ کی بندرگاہ گیلی پولی جس میں قلعہ جناکلہ، افسالہ اور رودستو واقعہ تھے ان پر قبضہ کر لیا یہ تمام شہر قلعہ تنگ نائے جردنیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے کسٹنٹونیا کے لیے کوشش کی قلعہ کے یونانی دستو نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی نیز وہ ترکوں کے دفتن پہنچ جانے سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ کوئی مضاہمت نہ کر سکے کنٹاکو زین نے سلمان پاشا سے دس ہزار دوقات کے ایوز زم سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا مگر اس معاملی کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد سلمان پاشا نے زم کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ جو زلزلے میں منحدم ہو چکی تھی اس کو درست کر کے اس میں ترکی فوج اور گیلی پولی کی شہر پناہ جو زلزلے میں منحدم ہو چکی تھی اس کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لاکر ان مقبوضات میں آباد کر دیا گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے سن تیرہ سو چوون میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو دو سدیوں کی اندر گیلی پولی سے ویانہ کی دیواروں تک پھیل گئی قرون اولہ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی اس کے ظلمت قدہ میں پہنچائی تھی لیکن مشرقی یورپ پر ہنوز تاریخی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشل راہ اور اس کی سرزمین ایک مشل ہدایت کی منتظر تھی یہ سعادت عثمانیوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکا اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا اور خان نے اپنے تینتیس سال کے دوران حکومت میں عثمانی مقوضات کے بہت بسد دی اس نے نہ صرف ایشیا کوچک کے بکیہ بازنتینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لیں بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا جو اس برعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی ان کا بنیادی پتھر یعنی سنگ بنیاد اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی لیکن اور خان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حددار ثابت کر دیا تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وسیعت میں وہ عثمان ہی کا مثل تھا علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خصوصیت تھی اور خان کا یہ امتیاز بھی بہت نمائی تھا بروسہ کے علم فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کے ایک پایت تخت نہ رہا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا یہیں عثمانیوں کے اولین شہران نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و عبدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں